امران خان صاحب وہ آپ کے سامنے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سکینڈل کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں عدالت جو فیصلہ کرے عدالت کی مرضی ہے آج میرا خیال اس کی سماعت ہے اور جج بھی بدل لیے گئے ہیں اب جج محمد علی وڑائش صاحب جو ہیں وہ سنے گی اس معاملے کو اس سے پہلے رانہ عاصف اجاز صاحب میرا خیال ہے جج تھے بہرحال وہ تو عدالت میں معاملہ ہے لیکن اعتراف عمران خان صاحب اس میں کر چکے ہیں اسی نویت کا ایک اور اس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف شاید وہ عربوں کھرموں کا ہو لیکن بہرحال اس کی طرف کسی کی نظر نہیں تھی اب نظر چلی گئی ہوئی ہے اس میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے کون کون پھچ سکتا ہے اور پھر ملک ریاض کا اس کے ساتھ کیا تعلق نکل سکتا ہے اس پر بات ہوگی اور ایک اور معاملہ سعودی عرب میں تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے سعودی عرب میں وہ کیا کاروائی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آہاز کر لیتے ہیں جناب پڑوسی دیش انڈیا سے بھارت ہندوستان سے جہاں پر بھی سیاست کوئی ہم سے مختلف نہیں ہے وہ مودی کے بالکل شکنجے میں تھا انڈیا لیکن سیکلر جو پارٹیاں تھیں براول غادی کی قیادت میں انہوں نے انتخابات میں مودی جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ انڈیا کی گردن دبوش نے کی وہ تو انہوں نے بہرحال ٹارگٹ ان کو حاصل نہیں کرنے دیا لیکن وہ جو مودی نے عمران خان کی طرح جن کو تیار کیا تھا کہ جو کبھی کسی کی بیزتی کر دیتے تھے کبھی کسی کی بیزتی کر دیتے تھے میری فیوریٹ اک اداکار آئے ہیں کنگنا رناوت بہت اچھی ایکٹریس ہے بہت کمال اداکاری کرتی ہے وہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے کیریکٹر رہے ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں مخالفین کو گالیاں دینے والے وہ فلم انڈسٹری میں بھی تھے وہ شو بیز انڈسٹری موڈل بھی تھے بب ترہ ترہ کے لوگ تھے تو جو کنگنا رناوت ہیں وہ انہوں نے مودی کی محبت میں مودی کے مخالفین کے خلاف بہت زیادہ آگے چلی گئی تھی ایون جو اپنی ان کی فلم انڈسٹری کے اداکار تھے اداکار آئے تھے ان کے خلاف بھی لیکن وہ اپنا ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے ہماچل پردیش سے وہ لوگ سبح کا انتخاب جیتی ہیں اور وہ چندیگر سے دلی جا رہی تھی تو وہاں پر جو ہے ائرپورٹ پر ایک سیکیورٹی افسر تھی ائرپورٹ کے اوپر کلویندہ کور صاحبہ انہوں نے ان کو تھپڑ مارا وجہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کنگنا نے وہ جو کسان اپنے حقوق کے لیے جو تحریک چلا رہے تھے انڈین کسان موڈی کے زمانے میں اور اس میں موڈی نے تو ایک کورپورٹ قسم کا مسارہ کر دیا ہوا تھا کسانوں کو بے زمین کرنے کا کوئی پلان بنایا تھا کانون سازی کی تھی اس پر ہم ویلاغ بھی کر چکے ہوں تو اس دوران انہوں نے کوئی کسانوں کے خلاف باتیں کی تھی بلکہ کسانوں کے ریڈیکیول کیا تھا ڈیروگیٹری قسم کے ان کے خلاف باتیں کی تھی تو وہ گصہ جٹنی کو یا وہ جو بھی اپنا سردارنی کو چڑھا ہوا تھا اور انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا تو یہ جو سیاست میں لیمیٹیشنز رکھنی چاہیے ریڈ لائنز رکھنی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ٹائم ہر کسی کی بیزتی کر سکتے ہو پھر کبھی آپ کو کلویندر کور بھی پڑھ سکتی ہے برطپڑ آپ کو پڑھ سکتا ہے تو بارہ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ جو سیاست عمران خان صاحب کے علیہ بن گنڈابور صاحب کر رہے ہیں جس طرح کی وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بھڑک مار دیتے ہیں عمران خان صاحب کے باقی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں اب تو خیر پی ٹی آئی بہت زیادہ مسئیبت میں پھسی ہوئی ہے سانے اکتر کی ویڈیو کہ وہ تعلیٰ کی ویڈیو اور اس میں آخری پندرہ سیکنڈ آرمی چیف کو غدار قرار دینا اس میں روزان صاحب نے ایک انٹریو دیا اور نے کہا کہ جی نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں خان صاحب سے ملوں گا خان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے بونوں نے کہا تو اس پر آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی اب شندانہ گلزار صاحب آجو ہے وہ آئی اسی پلیٹ فارم کو نے انٹریو دیا اور نے کہا نہیں میں ساتھ کڑی ہوں روزان کے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا ٹھیک نہیں ہے اور خان صاحب کے علم میں نہیں ہوگا اصل میں روزان کا مدعہ یہی ہے کہ خان صاحب کے علم میں نہیں ہوگا لیکن باقی پی ٹی ہے عمران خان صاحب کے اوپر بقول رانہ صلی اللہ کہ اب ان کے اوپر غداری کے مقدمات بخاوت کے مقدمات بن سکتے نئے مقدمات تو باقی پی ٹی ہے ان کے اوپر مقدمات بنانے پر تلیل ہوئی ہے خیر تو میں وہ جو اسکرنڈل ہے اس کے اوپر آتا ہوں لیکن جو ایک اور چیز جو آئی ہے وہ بڑی ہی افسوسناک شرمناک ہے کہ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے بازہ آناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے وہاں کو جو حج کی وزارت کو سنبھالتے ہیں صاحب انہوں نے ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا دیا کہ حج جو ہے نا وہ مذہبی فریضہ ہے یہاں کوئی سیاست نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی جو مظلوم کشمیری ہیں مظلوم فلسطینی ہیں جب وہ بھی حج پر آتے ہیں تو وہ بھی کوئی وہاں پر نعرے بازی نہیں کرتے پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ جاتے ہیں احرام میں ہوتے ہیں وہاں جا کر اور اچانک پی ٹی اے کا جھنڈا نکال لیتے ہیں اور جھنڈا نکال کر وہاں ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں پھر نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے لیے یہ ہوا اور پھر یہ تک ہوا کہ جب پی ٹی اے کی حکومت بنی تھی پی ٹی اے کی حکومت کے خاتمے کے بعد دوہزار بائیس میں تو کابینا جو پہلی بار وزیراعظم صاحب کابینا کے ساتھ سعودی عرب گئے تھے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں گئے تھے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہاں پر مزرع گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم ورنگ زیب کے خلاف مسجد نبوی میں نعرے لگایا گیا چور چور ایسے نعرے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مقام کیا تھا کہ ایسی مقدس جگہ تھی بہرحال ان لوگوں کی پھر شناخت ہو گئی شیخ رشید صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پر پہنچا ہوں ان لوگوں کو بعد میں مکر گئے لیکن بہرحال تو وہ ان لوگوں کی شناخت ہوئی اور وہ جو تھے لوگ بھڑکائے ہوئے تھے نا انہوں نے وہاں سزائیں بھگت لیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوا جن کو سزائیں ہوئیں ان کے کسی ایک کے گھر میں پی ٹی آئی والے چل کر نہیں گئے تو وہ ابھی ریسنٹلی بھی کچھ واقعات ہوئے تو اس بنیاد پر کہ یہ جو اچانک اچانک پی ٹی آئی والے کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے نعرے لگا دیتے ہیں تو اس وجہ سے سعودی حکمت نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف سخت اشکرد ہوگا میں پی ٹی آئی اس لیے کہہ رہا ہوں انہوں نے تو خیر پی ٹی آئی کا لفظ نام اس طرح نہیں نہ کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی کرتے ہیں دنیا میں یہ انوکھے لوگوں جس جگہ بھی جاتے وہاں نارے لگاتے ہیں کرکٹ کا میدان ہو مسجد نبوی ہو اپنا حرم پاک ہو جہاں مرضی جا کرنا عبادات کے دوران تو ان کو نہیں بکشا جائے گا ان کو پھر جو وہاں کا قانون ہے اس کے مطابق نبٹا جائے گا اور ہونا بھی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی جگہ جو ہے کوئی لیمٹ کوئی ریڈ لائن آپ کی نہ ہو بڑا کہتے ہیں تو عمران خانہ باری ریڈ لائن ہے تو اگلے نے ریڈ لائن میں جیلچ پایا ہے نا پائی کلے نہیں انہوں نے جیلی محترمہ اہلیہ صاحبہ نے وہ بھی جیلچ پایا ہے ریڈ لائن ہے پھر چکلو اپنے ریڈ لائن میں ہو جا کے تو بہرحال تو جی اب آ رہا ہوں اصلی سے وڈی خبر خبر تو کل آ گئی تھی لیکن میں اس پر کام کر رہا تھا خبر یہ ہے کہ والٹن ائرپورٹ سی بی ڈی سینٹرل ڈسٹرک بزنس کوئی اس طرح کا نام دے کر یہ اپنا فالکن کے ساتھ کلمہ چوک کے ساتھ پھر جو والٹن کی طرف جاتا ہے آپ اگر جاتے ہیں تو آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں ایک نیا شہر صاحبات ہو رہا ہے تو جی اس پر جو نیم نے تحقیقات چروع کر دیا تو اس وقت کہ جو ڈی جی تھے سیول ایوییشن کے خاکان مرتضی صاحب ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور جو یہ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے میں جیو کو کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو تیرہ سوالات بھیجے گئے ہیں سوالات میں یہ ہے کہ والٹن ائرپورٹ لاہور بند کر کے کمرشل سرگرمیوں کے لیے پوچھا گیا کہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ والٹن ائرپورٹ کو بند کرنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ ائرکرافٹ اچھا دوسرا ائرکرافٹ اونر اسوسییشن جو ہے ان سے بھی رابطہ کیا گیا انہوں نے کیونکہ اس کی مخالفت کی تھی اور ائرکرافٹ اونر اسوسیشن سے تحقیقات کے لیے ان کو درخواست بدد کے لیے درخواست کی گئی ہے تیرہ سوال جو ہے وہ انہوں نے ان کو بھی بھیجے ہیں اب یہ دوہزار اکیس میں امران خان صاحب جب یہ پاکستان کو بدلنے چلے تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہے بودھ سوار تھا ان کے اوپر کہ راوی میں نیا شہر بساؤں گا اس کا بھی اچھا خاصہ مطلب آ سکتا ہے اگر کوئی لانا چاہے گا اس کینڈل تو راوی میں نیا شہر بساؤں گا کراچی میں جناب وہ دو جزیرے جو ہے نا ایم ہی پڑے ہوئے ایم ہی پڑے ہوئے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں لیکن سندھ گورنمنٹ نہیں دیتی مراد علی شاہ نہیں دے رہے تو یہاں پر تو میں نے بنایا نا تو یہ جو سنٹرل بزنس ڈسٹرک جو تھا نا یہ لاہور میں لاہور کی شہر کے اندر اندر اتنی زمین وہ اس میں اس وقت بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے فین ایم سار ہیں امران خان صاحب کے وہ اس میں انٹریسٹڈ تھے اس وقت کے وزیر جو ہے سیویل ایوی ایشن کے تھے ہوابازی کے جنہوں نے اپنا ائرپورٹ تو غیر بند کر لیا لیکن ان کی ایک تقریر سے پی آئی اے کی پروازیں جو ہے پوری دنیا میں اس پر پابندی لگ گئی تھی پائلٹس کی ہو جاسے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ پائلٹس کے کیا ہوتا ہے لائسنس ہی جالی ہے قومی زمین میں کھڑے ہو کر وہ دنیا نے کہا یہ کیا ہو گیا بھئی ہم تو ان کو اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں انہوں نے بند کر دی تھی پروازیں ابھی بڑی مشکل سے کھلنا شروع ہی تو خیر تو وہ ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں ہو سکتے اب اس میں اسلام آباد کے کچھ ڈیولپرس ہیں اس میں کچھ لاہور کے ڈیولپرس ہیں اس میں پھر بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی ہیں شہزاد اکمر تھے ظلفی بخاری تھے انیل بسررت تھے یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے پروجیکٹ بنا کرنا پارٹیاں گیر کر عمران خان صاحب کے پاس لاتے تھے یعنی ایک سب نوے ملین پاؤنڈ والے ملک ریاض جو آج کل کہتے ہیں کہ جی میں وعدہ مافگوان نہیں بنو گا ان کا اس میں بھی نام آ رہا ہے روڈا میں بھی جو راوی اربن وہ تھا سینٹر بنانے کی کوشش کا جو منصوبہ ہے بھی بھی چل رہا ہے وہ اس میں خیر علیم خان صاحب بھی تھے لیکن اس میں ملک ریاض علیم خان نے کہا نا کہ مجھے تو اس سے نکال دیا ہے عمران خان صاحب نے لیکن بہرحال اس میں ملک ریاض صاحب کا نام اس میں بھی آ رہا ہے تو اور بہت سے نام آئیں گے جب انویسٹیگیشن ہوگی کہ کس کو کس دام یہ زمینیں دی گئے اور دوسری چیز کہ جب کوئی پراپرٹی سیویل ایویشن آثورٹی کی ہوتی ہے نا کسی کو بھی اگر گورنمنٹ کسی کو بھی کسی مقصد کیلئے زمین دیتی ہے تو پھر گورنمنٹ کو واپس کرنے کیلئے قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیویل ایویشن آثورٹی کے پاس چل جائے گا کہ کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا اب اسی طرح ادھر دوسری طرف جو باب پاکستان جو لاہوری ہیں ان کو پتا ہے کہ والٹن روڈ پر جو ہے وہ والٹن اکیڈوی سے آگے کر کے اپنا باب پاکستان بنانے کیلئے بہت بڑی زمین تھی پتہ نہیں کتنے اکڑوں میں تھی درجنوں اکڑ زمین ہے شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی وہ تو وہ بھی ایک زمین تھی لیکن اس کو پھر ایک محسن نکوی صاحب جب نگران وزیر وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی ایک ڈپلومیٹک انکلیو بنا کر کچھ فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ زمینیں جو ہیں یہ جو مختلف سفارت خانے یا آئی کمیشنس ہیں یا ان کو دی جائیں گی تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہ جو معاملہ خان صاحب کے خلاف کھلے جا رہا ہے یہ بڑا خطرنا ہے کہ یہ ایک سو نوے ملین نہیں ایک سو نوے ملین ہاں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا اسکنڈل لوگ بھول جائیں گے جو کچھ اس میں سے نکل سکتا ہے کوئی بات بغل میں چھوڑی مو پہ رام رہا در سیمان داری کا دیانت داری کا اور اوکی ہے اپنا اتو اتو رولا پائی جاؤ وچو اتو کھائی جاؤ اتو اتو رولا پائی جاؤ یہ کچھ کر رہے تھے اب تب کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ